السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اور پیارے دوستو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے آئی بیالو جی کا جو ٹاپک میں سٹارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سیکسی ری پروڈکشن ان اینیملز یعنی کہ جانداروں میں جنسی تولید کا عمل کیسے ہوتا ہے کس طرح سے گیمیٹس بنتے ہیں یعنی کہ فارمیشن آف گیمیٹس وچی اس کاڑ گیمیٹو جینسیز اب اگر ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ گیمیٹس کیا ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی چھوٹا بچا جوان ہوتا ہے اور جب اس کی عمر تیرہ سال ہو جاتی ہے یعنی وہ ٹین ایج میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ میل یعنی نر ہے یا فی میل یعنی مادہ ہے تو اس میں نیچرل ایک پروسس ہوتا ہے جس کو میوسیس کا نام دیتے ہیں جس کے انتیجے میں گیمیٹس سیل بنتے ہیں اب میل کے اندر جو میل گونیڈز ہے جن کو ٹیسٹیس یعنی خصیے کا نام دیا جاتا ہے اس طرح فی میل کے اندر جو فی میل گونیڈز ہے جن کو اووریز کہا جاتا ہے جن کے اندر میوسیس ہوتی ہے اب ٹیسٹیس کے اندر جب میوسیس ہوتی ہے تو اس میں سپرم پیدا ہوتے ہیں جن کو میل گیمیٹس کا نام دی جاتا ہے یعنی کہ نر کے جو گیمیٹس سیل ہے اور اسی طرح فی میل کے اندر جو یعنی مادہ عورت کے اندر اوریز کے اندر جب میوسیز ہوتی تو اس کے انتیجے میں ان میں ایکز یعنی انڈے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے جیسے ہی اس کی عمر تیرہ سال ہوتی تو اس میں میوسیز کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں میل ہے تو اس میں سپرم بننا شروع ہو جاتی ہے فی میل ہے تو اس میں ایک یعنی انڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بلوگت اس کی سٹارٹ ہو جاتی یعنی جوانی کا آگاز ہو جاتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میل میں سپرم بنتے ہیں کہاں بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں فی میل کے اندر ایک بنتے ہیں کہاں بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں پھر کیسے وہ ملتے ہیں اور کس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی نیا جاندار کیسے دو جانداروں کے ملاب سے بنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آپ کے آسانی کے لیے میل اور فی میل ڈراؤ کی ہیں میل یعنی نار کو کہتے ہیں اور فی میل یعنی مادہ یعنی عورت کو کہتے ہیں تو میل کے در سپرم بننے کا عمل سپرمیٹو جینسیز کہلاتا ہے اور فی میل کے اندر ایک بننے کا عمل یعنی انڈے بننے کا عمل اوو جینسیز کہلاتا ہے اب میل اور فی میل کی باڈی جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہر سیل اس کا ڈپلائیڈ سیل ہے ڈپلائیڈ سیل سے مراد ایک ایسا سیل جس میں کروموسوم کی تداز 46 سو فورٹی سکس نمبر آف کروموسوم ایسے سیل کو ہم کہتے ہیں ڈپلائیڈ سیل اور اس کو ٹو این سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس طرح فیمیل کے اندر جو بوڈی ہے وہ ڈپلائیڈ ہے اور اس میں بھی فورٹی سکس نمبر آف کروموسوم ہے یعنی چھالیس کروموسوم ہے اب آپ کہیں گے کروموسوم کیا ہوتے ہیں انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے جن بنیادی یونٹ سے بنایا ہے ایک بنیادی یونٹ جو ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں سیل کے اندر چھوٹا سا مرکزہ یعنی نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں دھاگان ہم ساختے ہوتی ہیں جن کو ہم کروموسومس کہتے ہیں ہر جاندار میں کروموسوم کی تدعہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے جس سے اس جاندار کی سپیشیز کا پتا چلتا ہے انسان میں چھالیس کروموسوم میں تو پوری جو انسانوں کی سپیشیز ہے ان میں چھالی کروموسوم ہی ہے تو اسی طرح پیاز ہے مولی ہے ٹیماتر ہے ہر سپیشل میں کروموسوم کے ذات ڈیفرنٹ ہے علاق علاق ہے تو اسی طرح انسان میں چھالی کروموسوم ہے اب انسان کے اندر میل کے جو گونیڈز ہیں میل گونیڈز ان کو ٹیسٹیس کا نام دیے جاتا ہے اردو میں خصیے یعنی کہ ٹٹیجنیم کہا جاتا ہے اس طرح فی میل کے اندر جو فی میل گونیڈز ہیں ان کو اووریز کہا جاتا ہے جن کے اندر میوسیس کا عمل ہوتا ہے تو اب ہوتا کس طرح ہے اب ٹیسٹیس کے اندر سیمنی فیرسٹیوبیونز ہوتے ہیں جن کے اندر سپرمیٹو گونیا سیل بنتے ہیں جن سے آگے سپرم بننے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح فی میل کی جو گونیڈز یعنی اووریز ہیں ان کے اندر فولیکل سیل ہوتے ہیں جن سے ایگ بننے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سپرم اور ایک بنتا ہے اس ڈیاگرام کی وجہ سے یہ کنسپٹ آپ کا میں کلیر کرتا ہوں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹیسٹیس کی تو ٹیسٹیس کے اندر جو سیمنی فیرس ٹیوبیولا جن کے اندر سپرمیٹو گونیا یا سپرمیٹو گونیم کہا جاتا ہے یہ ڈیپلائیڈ سیل ہوتے ہیں ڈیپلائیڈ سیل بنتا ہے یعنی ٹو این اس کے بعد ان میں یہی جو سپرمیٹو گونیم ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے چینج ہو جاتے ہیں پریمری سپرمیٹو سائٹ میں یہ بھی ٹو این ہی ہوتا ہے یعنی ڈیپلائیڈ ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ٹو این فورٹی سکس اس میں کروموسوم ہے سپرمیٹو گونیم میں تو جو ان سے نئے سیل بنے پریمری سپرمیٹو سائٹ جن کو ہم نام دے رہے ہیں وہ بھی ڈیپلائیڈ ہے اب ان ٹیسٹیس کے اندر یعنی سیل کے اندر میوسیز ون ہوگی جس کے اندیجے میں آپ نے پڑھا گا میوسیز ون میں ایک سے دو سیل بنتے ہیں جن میں کروموسوم کی طرح نصف رہ جاتی ہے ہاف ہو جاتی ہے ڈیپلائیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ ہیپلائیڈ میں چینج ہوتے ہیں کیونکہ ہیپلائیڈ بھی ہاف نمبر اف کروموسوم اب جو جب میوسیز ون ہوتی تو سکنڈری سپرمیٹو سائٹ بنتے ہیں دو اب ان میں کروموسوم دیکھیں دونوں میں ون این ہے یعنی سکنڈری سپرمیٹو سائٹ جو یہ بھی ون این ہے اور یہ بھی ون این ہے یعنی دونوں میں ٹونٹی تھری کروموسوم ہے اب جب میوسیز ون ہوگی ان دونوں میں تو یہ بھی دو بنائے گا یہ بھی دو ہیپلائیڈ سیل بنائے گا تو اس کے اندیجے میں جو میوسیز ون کے اندیجے میں سیل بنے گے ان کو ہم کہتے ہیں سپرما ٹیڈز اب یہ سپرما ٹیڈ چینج ہو جاتے ہیں سپرمز کے اندر انہی کو ہم سپرم کا نام دیتے ہیں تو سپرم جو ہوتے ہیں یہ 1N یعنی ہپلائیڈ سیل ہوتے ہیں ہر سپرم کے اندر 23 نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں اور ہر وہ سیل جس میں 23 نمبر آف کروموسومز اس کو ہم کہتے ہیں ہپلائیڈ سیل اور اس کو ہم 1N سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹیس کے اندر سپرم بننے کا عمل سپرمیٹو جینسیس کہلاتا ہے سپرمیٹو جینسیس کا مضلب بننے کا عمل سپرم مین سپرم سپرمیٹو مین سپرم تو سپرم بننے کا عمل ٹیسٹیس کے اندر سپرمیٹو جینسیس کہلاتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اووری کے اندر ایک بننے کا عمل کیسے ہوتا ہے تو اووری میں جو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ فولیکل سیلز ہوتے جو اووگونیم یا اووگونیاں بناتے ہیں اووگونیم جو سیل ہوتی یہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں پریمری اوو سائیڈ کے انتر یہ بھی ڈپلائیڈ سائل ہوتے ہیں اب ان کے اندر میوسیز ون ہوتی ہے جس کے انتیجے میں ایک سیکنڈری اوو سائیڈ بنتا ہے اور ایک پولر بارڈی بنتی ہے اب یہاں پہ یہ کنسیپٹ آپ نے گوہر سے ساملین اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میوسیز کے انتیجے میں میل میں تو ایک سے چار سپرم بن جاتے ہیں میوسیز میں جب فی میل میں میوسیز ہوتی ہے تو اس میں چار ایک کیوں نہیں بنتے یہ بھائی یہاں پہ کلیر کیجئے گا میوسیس 1 میں کیا ہوا ہے سیکنڈری اوو سائٹ بنہ بنا اور ایک پولر باڈی پولر باڈی کے پاس فوڈ بہت کم ہوتی ہے وہ سروائیو نہیں کر باتا ڈنڈ ہو جاتا ہے جس کے انتیجے میں کیا ہوتا ہے سیکنڈری اوو سائٹ جو کہ پلیٹ سیل ہوتا ہے اب اس میں میوسیس 2 ہوتی ہے اس کے انتیجے میں کیا ہوتا میوسیس 2 کے انتیجے میں جو فسٹ پولر باڈی وہ اپنی ہی طرح دو اور پولر باڈی بنا دیتی اور پولر باڈی جیسا کہ آپ کو پتہ یہ بھی سنگل ان ہوتے ہیں یہ نان فنکشنل ہوتے ہیں اور سیکنڈری اوو سائٹ جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے ایک سیکنڈ پولر باڈی بنا دیتی ہے اور ایک ایگ بنا دیتی ہے سیکنڈ پولر باڈی فسٹ پولر باڈی کی طرح دیو ٹو لیک آف سیٹ اپ لازم اور فوڈ یہ ختم ہو جاتا ہے اور ایز ایرزلڈ نتیجے کے طور پر جسٹ ایک ایگ بن جاتا ہے جو کہ ہی پلائٹ سیل ہوتا ہے جس میں کروموسوم کی تدار ٹوئنٹی تھری ہوتی جس طرح ہم نے بھی بات کیے کہ جو بھی سیل جس میں کروموسوم کی تدار ٹوئنٹی تھری ہوتی ہے اس کو ہم ہی پلائٹ سیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین جو پولر باڈی ہے یہ یہاں پہ ڈیڈ ہو جاتی ہے تینوں کی تینوں پولر باڈی اور صرف ایک رہ جاتا ہے ایگ جس کو اووم یعنی انڈے کا نام دی جاتا ہے تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اووری کے اندر فولیکل کے اندر اووگنیا کے اندر ایگ بننے کا عمل اوو جنسز کہلاتا ہے تو یہ سپرمیٹو جنسز ہے یہ اوو جنسز ہے سپرمیٹو جنسز کے اندیجے میں سپرم بنتے ہیں اوو جنسز کے اندیجے میں ایک انڈا بنتا ہے چار انڈے اب آپ نے یاد رکھ رہے ہیں نہیں بنتے اب ہوتا کیا ہے جب میل اور فیمل اپس میں ملاب کرتے ہیں جنسی ملاب فیون اوف میل اینڈ فیمل گیمیٹس اس کارڈ فرٹیلائزیشن ہوتا کیا ہے ادھر سے ایک ایک آتا ہے ادھر سے سپرم جاتے ہیں سپرم جو ہوتے ہیں ایک جیکولیشن کے دوران ایک دفعہ ملنے کے دوران میل کی بوڈی سے ملین کے ساب سے ریلیز ہوتے ہیں اور ایک آپ کو پتا ہے صرف ایک ہی ہوتا ہے فیمل کے اندر اب جو سپرم پہلے فیوز کر جائے گا ایک کے ساتھ وہ کیا کر دے گا زائی گوڈ بنا دے گا باقی سارے کے سارے جو سپرم ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے اب سپرم بھی آپ نے دیکھا یہ بھی 23 کرومو سوم والا ہپلائیڈ ہے اور ایک بھی ہم نے بات کی 23 کرومو سوم والا ہپلائیڈ سیل ہے اب جب یہ دونوں ملتے تو دوبارہ 1N اور 1N 2N بن جاتا ہے اور دوبارہ کرومو سوم کے تدار جو 46 ہے وہ بہال ہو جاتی ہے کس کے اندر زائی گوڈ کے اندر زائی گوڈ کیا ہے وہ ایک سیل ہے جو دو گمیٹ سیل کے ملاب سے بنتا ہے یعنی ایک گوڈ سپرم کے ملنے سے بنتا ہے اب اس زائی گوڈ میں تبدیلیاں آتی ہیں اس میں مائٹوسیس ہوتی ایک سے دو سیل بنتے دو سے چار بنتے چار سے آ تقسیم کا عمل جاری رہتا ہے اس سے آگے ایمبریو بنتا ہے ایمبریو کے بعد مکمل نیا جاندار بن جاتا ہے یہ پورا پروسس آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کے اندر میل کے اندر نائن منت کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے نو ماہ کے اندر نیا بچہ بن جاتا ہے اس کے بعد یہ بچہ پھر دوبارہ اس میں گروتھ کا عمل ہوتا ہے ایک سال کا دو سال کا تین سال کا چار سال کا پان سال کا پھر آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ سال تین ایج میں جیسے ہی اس کی عمر تین ایج ہو جاتی ہے یعنی کہ تیرہ سال اس کی عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر یہ میل ہے تو اس میں سپرم بننے کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا فی میل ہے تو اس میں ایک بننے کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا میٹوسیس تو ہوتی رہے گی یعنی میٹوسیس کا مطلب بوڈی سیل کی نشنمہ گروت بڑھتا جائے گا سائز میں قد میں اور ریپروڈکشن کا عمل ان میں کب شروع ہوگا جب ان کی عمر میل ہے یا فی میل ہے تیرہ سال ہو جائے تو اس وقت ان میں ایگ اور سپرم بننے کا عمل شروع ہو جائے گا یعنی کہ کوئی بھی انسان میل ہے یا فی میل ہے وہ تیرہ سال کی عمر کے بعد بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی اس میں میوسیس کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی میل میں سپرم اور فی میل میں ایک بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو امید کروں گا اب آپ کو یہ انسیپٹ بلکل کلیر ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے گیمیٹو جینسیز یعنی کہ میل اور فی میل میں گیمیٹ بننے کا عمل سپرم اور ایک بننے کا عمل شروع کب ہوتا ہے یعنی ٹینیج میں اور کیسے وہ ملتے ہیں زائیگوٹ بنتا ہے اور اسے نیا جاندر بنتا اور وہ اپنا سیکل جو ہے سیکلک پروسس ہے وہ جائی رکھتے ہیں اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی قویسچن ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنڈ بوکس میں اپنا قویسچن ضرور پوٹ کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ نیکس ٹیم جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کیمسٹری فیزکس ویالوڈ جی کی سابقا ویڈیو جو میں بنا چکا ہوں یا کیمسٹری فیزکس ویالوڈ جی کے جو پریکٹیکل کی ریل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی حاصل ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پلی لیسٹ میں جا کے آپ تمام ویڈیوز دے سکتے ہیں تو نیکس ڈیوڈ تک آپ سے جا چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ